السلام علیکم ورحمت اللہ و مبارکاتہو رمضان المبارک کی بابرکت مشریات جو کے چل رہی ہیں اس عرصہ ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہم نے سیرت سیریز شروع کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور عیسان سے جاری ہے اور اس کی حفظ پچھلے شیستیں پہلے ہوئے چکی ہیں ہمارا جو اس کو لے کے چلنے کا بنیادی مقصد ہے وہ سیرت کی تفہیم ہے سیرت کی سمجھ ہے اور سیرت کا مطالعہ ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری بابستگی ہے اس کو بڑھانا ہے جو کہ اکثر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ آپ کے سامنے اکثر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم ہی یاد رہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں سیرت کے ساتھ ہماری بابستگی کیوں ضروری ہے اور اس حوالے سے ہماری جو کوششیں ہم کیوں کرتے ہیں ہمارا تعلق کیونکہ مذہب اور دین اور اسلام سے ہے اور یہ اجتماعی اور غیر معمولی قسم کی خصوصیات کا حامل ہے اور اس کے جو غیر معمولی خصوصیات ہیں وہ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں کئی تبدیلیاں لانے کا ذریعہ ہے اور اظہار ہے اور ایسا اظہار ہے جس کا کوئی جو ہے وہ مثال نہیں ہے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں اس بار جو رمضان المبارک کی مقدس مشریات ہیں اس میں ہمارا سیرت النوری صلی اللہ علیہ وسلم کا پروڈیکٹ ہے یہ تمام جو سیرتی واقعات ہیں اس کا پقائدہ آواز انشاءاللہ تعالی آج کی اس مشید سے ہم کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس بقائدہ ہماری نشست یہ شروع ہونے جا رہی ہے ہم یہ تمام جو اپنے چیزیں ہیں یہ ہم ہمارے پاس جو تصنیف ہیں زیان نبی شریف جسٹس پیر کرم شاہ العزری رحمت اللہ تعالی کی تصنیف ہیں زیان نبی شریف ہم اس سے جو ہے وہ اخذ کر رہے ہیں اور اس سے کوئی چیزیں سیرت اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم کیونکہ اس کا بقائدہ آغاز کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا چیک کر لیں کہ یہ جو تصنیف ہے یہ جو حضرت جسٹس پیر کرم شاہ رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ تعالی نے آپ کی شخصیت ہورا کرو حضرت پیر کرم شاہ العزری رحمت اللہ تعالی نے انیس سو اٹھارہ کے اندر بیرہ شریف زلہ سرپودہ میں پیدا ہوں آپ نے ابتدائی تعلیم اور پھر علوم اسلامیہ کی تعلیم اور کچھ پجاب یونیورسٹی اور یونٹل کالیج پجاب اس طرح پھر مزید احلہ علوم اسلامیہ کے حصول کے لیے آپ جامعہ تول ازر مصر تشریف نے کر دیا آپ بہت بڑے عالم تھے اور عالم ہونے کے ساتھ آپ پیر بھی تھے اور آپ کا تعلق آپ کی بیعت جو آستانہ یا یا سیار شریف سے تھی آپ کا جو سلسلہ محبت و عقیدت تھا وہ آستانہ یا یا سیار شریف سے تھا آپ بہت بڑے جاجی بھی تھے اور بہت بڑے سیرت لیگار بھی تھے اور بہت بڑے مفسر بھی تھے زیال قرآن آپ کے بہت مشہور ترین تفسیر ہے مواصر اہد کے میں بہت بڑی علمی شخصیت تھے آپ نے تصنیف لکھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتِ اکدس ایسی جامعہ تصنیف ہے اور اتنی مدلل قسم کی تصنیف ہے جس میں دلائل کے اعتبار سے جو ہے وہ مکمل طور پر اس ناج کے ساتھ اور تمام موقعین کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف چیزیں اخذ کی گئی ہیں اس تصنیف کے اندر اس تصنیف کا سب سے جو منفرد پہلو یہ ہے کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کے مختلف جہاد پر تفصیلاً گوشنی ڈالی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے حوالے سے جو مختلف قسم کی مختلف حلقوں میں چہمہ کوئیاں اور مختلف قسم کی خیلانات پیدا کیے گئے جو مختلف قسم کی تنازات پھڑے کیے گئے مستشرکین کی طرف سے مستشرک استشراح سے نکھر آئے مستشرک وہ لوگ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر مختلف قسم کی غلط باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کرتے تھے یہ جو گروہ ہے ان کے منگڑت دلائل کا ان کے منگڑت ثابوتوں کا اور ان کے منگڑت پارا کا اور ان کی حقائے کے برعکس ارہا کا حضرت جسٹس پیر کرم انشاء کرم شاہ العزری رحمت اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے تدارو کی جائیں ہم آج کی نشے سے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اکدس کے حوالے سے ہے اس کا اب بخیدہ آغاز کریں گے آج ہم تلوہ تلوہ شمس تلوہ شمس تلوہ شمس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں ابتدا اس بات سے کہ یہ اس عظیم پیغمبر آخر زمان کی ولادت کا سما ہے اس عظیم پیغمبر عظیم کی ولادت کا وقت ہے جس کی ولادت کا جس کی آمد کا اور جس کے نور پر نور وجود کا اور آگ کا جو وہاں پہ مبارک قدم رفنے والے تھے اس کا جو انتظار ہے وہ کئی صدیوں سے پیغمبر بھی کرتے رہے اور جو حقیقت پسند علماء تھے مختلف عدوار کے اندر جو حقیقت سے آشنا تھے وہ بھی اس گھڑی کا انتظار کرتے رہے بلکہ اندھا کے نیک اور صالحین جو بندے تھے وہ توائیں مانتے تھے کہ وہ ہمیں گھڑی نصیب ہو وہ ہمیں سمہ وہ ہمیں لنہا اور وہ وقت نصیب ہو جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ولادت با سعادت اور آپ کے پرمور جو ولادت ہے اس کے حوالے سے ہم وہ مناظر دیکھ سکیں اور ہم آپ کی مقدس اور غریب نوادسیان سے استفادہ کر سکیں یہ وہ لمحہ ہے ماہ ربی روض شریف کا خوبصورت معینہ ہے اور ماہ ربی روض شریف پر نور معینہ ہے اور یہاں پر جس تسبیر کرم شاہ رحمت وآلہ نے مکمل تحقیق کی ہے اور اس بات وہ تحقیق کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربی روض شریف ہوئی کچھ کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دو ربی شریف ہوئی اور کچھ کے نزدیک دس ہوئی اور نہیں کچھ علماء کی آرام کو وہ نے وہاں پر رقم کیا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہیں جو تاریخی ہیں ان میں اختلاف امت کے مختلف علماء کی مادئین پایا جگہ ہے لیکن یہ اختلاف جو ولادت کا ہے جس دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لاریخ کو ربی کیونکہ ربی لگور شریف کی جس تاریخ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی وہ لمحہ امت کے لئے امت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے لئے پیار محبت عقیدت احترام اور اس کے سمجھنے اور اس کی طرف تھوڑی سی اپنی جو توجہ ہے وہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے وہ تحجد کا وقت اور وہ خوبصورت سہر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی نے آپ کے مبارک گھر اور کائنات کا سب سے مبارک گھر کائنات کا سب سے مبارک گھر جس مبارک گھر نے ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کی ولادت ہوئی ہے حضور نبی کریم کی تشریف آگری ہو اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ خرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم کی ولادت سے قبل جو دوران ہمار مختلف اور تقالیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے ایسی تقلیف اور مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ یہ جو موقعات ہیں وہ انتہائی آرام سے ہو رہے ہیں اور آخری آیام میں میرے پاس رات کو یہ خبریاں آتی تھیں کہ آپ کے گھر میں اور آپ کی گوت ہوئی تمام انبیاء تصردار آخر النبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا نام محمد آپ کے ولادت کے بعد جو ہے وہ تجویز کیا گیا اور رکھا گیا وہ تشریف لانے والے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ زیادہ نبی کے اوائل میں مختلف دلائل کے ساتھ چونکہ ہم زیادہ نبی شریف سے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس قدر نور تھا اور اس قدر جو ہے وہ نور کی جو روشنی تھی اور چاشنی تھی وہ اس قدر چھا چکی تھی کہ مجھے شان کے محلدات مجھو آپ کی نور کی برکات سے اور آپ کے وجود زہور اور آپ کے ظہور کی برکات سے اور آپ کی آمند کی برکات سے ایک یہود ہی جو ہے وہ اس وقت قریش میں رہتا تھا وہ قریش کے پاس گیا اس نے کہا کہ آج رات کوئی شہزادہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کی وہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ گھر بڑا عظمت بانا گھر ہے اور بڑا عظیم گھر ہے اور وہ آخری نبی ہوگا وہ لوگوں کو مسائل سے لوگوں کو جہانت سے نکالے گا تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تو آج رات کسی بھی شخص کی پریش کے کسی شخص کے گھر بھی کسی کی ولادت کی خبر جو ہے وہ حصول نہیں ہوئی جب وہ گھر میں گئے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ حضرت عبدالحطن ان کے گھر کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ ان یہودی وہ ان کے پاس لے کر گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمائے جی ہاں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس نے یہ نشانی بتائی ہوئی کہ اس کے کندے پر جو ہے وہ بالوں کا اچھا ہوا جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور وہ اس کے خوش خطا ہو گیا ہے وہ نشانی دیکھ کر حیران رہے گئے کہ یہ باقیہ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جس نے مشرق اور مغرب اور تمام اطراف میں انسانیت کا نقشہ تبدیل کرنا ہے اور انسانیت کی جو حالت زہر ہے اس کو راہِ راز کی طرف لانا ہے یہ غیر معمولی ثبوت تھی جب ہر طرف چاندنی اور ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی اس سہر اس تحجت کے وقت ہر طرف روشنی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن کائنات کے تمام گوشوں میں اور ہر طرف زمین پر آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا گیا یہ تحجت کی سہر اور تھوڑا سا وقت جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے آج کی اس مشیست میں رکھا ہے ناظرین اور سامعین یاد رہے کہ ہمارا جو انیادی مقصد ہے کہ ہم بترطیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اکدس کے پہلو پہلو و پہلو زیادن نبی شریف کے متعالی سے کارعین تک یہ ہے ہم رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی مختلف جو کچھ خبریاں ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دے رکھی تھی کہہ بن احبار یہ کیسے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تورات میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانیوں سے آگاہ فرما دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی امت ہے اور اپنے جو ماننے والے تھے اپنی بیروکاروں نے یہ بتاتے تھے کہ فلاں جو سیتارہ ہے جس کو ہم نے فلاں نام سے موصول کر رکھا ہے وہ جس دن اپنی حرکت تبدیل کرے گا اور اس میں حرکت آئے گی اس دن اس نبی اور آخ و زمان کی ولادت ہوئی بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی اور مختلف طروق سے جو امت تھی آگروں بعد پہنچائی جاتی تھی ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ سیرت سیریز آپ ملائزہ فرما رہے ہیں انشاء اللہ آہستہ آہستہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہنو قارئین کی نظر کرتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ